اللہ علیکم ویورز بھائیری شیئر شکریہ السلام علیکم ڈیئر ویورز ویلکم ڈیئر ویورز موجود میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کا شکر ہے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے میرے پے اور آج میں آپ کو آلو گوش بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت ہی آسان ہوں گا اور جلدی سے فٹا فٹ بننے والی ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو چلیے انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں کوش بنانے کے لیے میں نے مطل لے لیا ہے آدھا کلو دو میڈیم سائز کے میں نے ٹیماتر لے لیا ہے جن کو میں نے رفلی چاپٹ کر لیا ہے اور ایک بڑے سائز کا پیاز لے لیا ہے جس کو میں نے رفلی چاپٹ کر لیا ہے دو میڈیم سائز کے میں نے آلو لیا ہے جن کو میں نے بڑے بڑے پیسز میں کاٹ لیا ہے ٹو ٹیبل سکون میں نے کٹا ہوا ادھرا کلیسن لیا ہے ڈیڑھ بڑے چمچ میں نے کوکنگ آئل کیلئے ہیں ٹو ٹی سپون میں نے ایک کٹا ہوا خوش دھنیا پاورڈر لیا ہے ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور میں نے لیا ہے کڑھائی گوشت مسالہ لیا ہے اس میں بہت مزہ کرتا ہے وہ ہے ڈیڑھ ٹی سپون ہاف ٹی سپون میں نے لال مرچ کا پاورڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے کشمیری لال مرچ کا پاورڈر لیا ہے پانی لیا ہے میں نے دس سے بارہ کپ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے گوش کو مٹن کو گلنے میں ٹیم لگتا ہے پینتالی سمنٹ تو اس وجہ سے میں دس سے بارہ کپ پانی کے لوں گی اب میں آپ کو بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں سب سے پہلے میں نے پریشر ککر لے لیا ہے اس میں میں نے مٹن ایڈ کر دینا ہے اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ٹماٹر پیاس کھٹا ہوا ادھرک لیسن مسالیں اور پانی ایڈ کر دیں گے پھر میں اس کو پریشر ککر کی سیٹی جب چلے گی تو پھر میں اس کا ٹائم نوڈ کروں گی اس کو میں رکھوں گی تقریباً 35 میٹ اور دس میٹ میں آلووں کے ساتھ رکھوں گی آگے کا پروسیجر میں آپ کو پھر بتاتی ہوں ٹھیک ہے تو میں اس کو بند کرتی ہوں کوکر کو اور پھر اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں ٹائم نوڈ کریں کوکر میں نے بند کر دیا ہے اب میں اس کو 35 میٹ کے بعد جب اس کی سیٹی چلنے لگ پڑے گی نا تو پھر 35 میٹ کے بعد آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کو بھوننا ہے مٹن کو اور یہ جو اگر اس پوائنٹ پر آپ جب بھون رہے ہوتے ہیں بھون جاتا ہے اس کے بعد آپ ایسے کیا کریں گے نمک اگر مرچے زیادہ آپ کو پسند ہے تو زیادہ ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے تو اپنے حساب سے صحیح ڈال لی ہے لیکن اگر آپ کو کام یا زیادہ کا اشیو ہوتا ہے تو آپ اپنے مطابق اس میں کام یا زیادہ کر سکتے ہیں چلے مٹن بھون جاتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بٹن بہت ہی اچھے طریقے سے کھون چکا ہے اب اویل سے چھوڑ دیا ہے تو اب میں آلو اس میں ایڈ کروں گی دیکھیں آلو اب اس میں ایڈ کروں گی آلو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو اچھے طریقے سے بھول لوں گی پھون کے پھر اس میں میں یخنی ایڈ کروں گی پھر میں آپ سے ملکی 35 منٹ ہو گئے ہیں تو میں اب ککر کھولتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ مٹن کیسا ہے یہ دیکھیں اس میں ابھی ہے تھوڑا سا پانی ہے وہ جو پانی ہے نا یہ میں الائدہ نکال لوں گی اور پھر اس مٹن کو اچھی طریقے سے آئل ڈال کے بھون لوں گی تو وہ میں آگے کا پرسیجر آپ کو بتا دیں یہ دیکھیں میں نے الائدہ کر لیا تھا مٹن اور جو یخنی ہے نا اس کی وہ میں نے الائدہ نکال لیا ہے چھنی کی مدد سے نا وہ جو سارا ٹماتر مختلف چیزیں پیاز یہ جو تھا نا یہ اگر بچ بھی جاتا ہے تو اس کو ہم چھنی کی مدد سے نا جخنی نکال کے تو اس کو ہم بیچ میں مٹن کے بیچ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کر دیا ہے دیکھیں ٹماتر پیاز یہ جو نظر آ رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اب میں اس میں ایسے کروں گی کہ فلیم آن کرتی ہوں میڈیم ٹو لو اور اس میں آئل ایڈ کرتی ہوں فلیم میں نے آن کر دی ہے اور میں آئل ایڈ کر دی ہوں اب اس کو ہم اچھے طریقے سے بھون لیں درمیان درمیان میں اسے چمچ چلائیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو بھون لیں گے پھر میں آپ سے ملتی ہوں اچھے طریقے سے اس کو بھوننا ہے مٹن کو اور یہ جو اگر اس پوائنٹ پر نا آپ جب بھون رہے ہوتے ہیں بھون جاتا ہے اس کے بعد آپ ایسے کیا کریں گے نمک اگر مرچے زیادہ آپ کو پسند ہے تو زیادہ ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے تو اپنے حساب سے صحیح ڈالی ہے لیکن اگر آپ کو کم یا زیادہ کا اشیو ہوتا ہے تو آپ اپنے مطابق اس میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چلے مٹن بھون جاتا ہے پھر میں آپ کو دیکھیں مٹن بہت ہی اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب اویل سے چھوڑ دیا ہے آلو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو اچھے طریقے سے بھون لوں گی بھون کے پھر اس میں میں یخنی ایڈ کروں گے پھر میں آپ سے ملتا ہوں دیکھیں آلو بھی بہت اچھے طریقے سے بھون چکے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی اگر ایڈ آپ کو کم بھی لگتے ہیں تو آپ اس میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے دس منٹ کے لیے اس کو اور رکھنا ہے کیونکہ آلو گل جائے تو دس منٹ کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں دس منٹ ہو چکے ہیں اب میں ککر کو کھولتی ہوں یہ دیکھیں آلو گوشت تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار شوربہ میں نے خود زیادہ رکھا ہے اگر آپ کو کم پسند ہے تو آپ اس کو کشک بھی کر سکتے ہیں ابھی کم کر سکتے ہیں پانی کم کر سکتے ہیں تو اینڈ میں ہم اس میں ہاف ٹی سپون میں نے پہلے گرم مسالہ ڈالا تھا اور ہاف ٹی سپون میں اس میں اس کے اوپر گرم مسالہ ڈالوں گی تو اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بتاتی ہوں کہ لا کیسے رہا ہے یہ جی آلو گوشت میں نے باول میں نکال لیا ہے اور اس کی لکھ دیکھیں کتنا لذیذ یہ آلو گوشت بنا ہے خوشبو بھی بہت مزے کی آ رہی ہے تو آپ لوگ بھی ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں تاکہ ہر ریسپی کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں لیں گے اوکے ٹھینک یو اللہ حافظ